گجرات کے گاندھی نگر سے سامنے آئی ہے ایک چوکھانے والی تصویر گاندھی نگر کے کچھ علاقوں میں آج کل آنکھ کا آتنگ پسرا ہوا ہے جی ہاں ان سوسائیٹیز کے مکانوں اور دکانوں کی ہر درار سے آج کل آنکھ نکل رہی ہے اور اس مصیبت سے نپٹنے کا اپائی فلال کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں چنگاری پورا شہر خاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن جب حالات ایسے ہوں تو آپ کیا کہیں گے ایک بری سوسائیٹی آگ کے شولوں کے اوپر کھڑی معلوم پڑھ رہی ہے جدھر دیکھو ادھر آئے کہیں بھی ماچس کی تیلی لگا دیجئے آگ اپنے آپ جل اٹھتی ہے اور اس مصیبت سے ہر کوئی پریشان اور گھبرائیہ ہوا ہے گاندیرگر جلے کے کلول میں بلرام پارک سوسائیٹی کے جو ریسیڈنٹس ہیں وہ ان دنوں ایک عجیب سی دہشت میں جی رہے ہیں یہاں جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں آس پاس ان میں عجیب سا ایک فینامینا اتپن ہو گیا آگ نکلتی ہے جو درارے ہیں ہم آپ کو جلا کے دکھاتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھئے دیا سلائی آپ نے یہاں لگائی اس میں سے فلیمز نکلنی شروع ہو گئی اور گھر کے الگ الگ پارٹس میں اسی طرح سے یہ فلیمز نکلتی رہتی ہیں لوگ دہشت میں ہیں انہوں نے کھانا وانا بنانا بھی بند کر دیا کیونکہ یہاں جو گیس سپلائی ہو رہی ہے کوکنگ کے لیے اس کی پائپ لائنز بھی بند کر کے رکھ دی گئی ہیں کیسے یہ لوگ رہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا تکلیفیں کیا پڑ رہی ہیں آپ لوگ ہم لوگوں کو صحیح سے کھانا پینہ نہیں مل رہا گجرات کے گاندینگر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ایسی کوئی عمارت نہیں جہاں پر آگ نہ لگی ہو ان علاقوں کی گھر کی ہر درار سے رشتی گیس آگ پکڑنے کے لیے کافی ہے گھر کے باہر سے لے کر گھر کے اندر تک ہر کونے میں آگ نکل رہی ہے اور یہ حال ان سوسائٹیز کے کسی ایک حصے کا نہیں یا کسی ایک گھر یا پھر گنتی کے کچھ گھروں کا نہیں بلکہ ہر گھر ہر مکان اور ہر دکان کی ایک سی تصویر ہے لوگوں کا گھروں میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے گیس کی بدبو اور آگ کا خوف انہیں گھر میں رہنے نہیں دے رہا اوپر سے کسی بھی خطر سے نپٹنے کے نام پر پورے علاقے کی بجلی اور گیس پائیپلین کو کارٹ دیا گیا ہے لوگ چاروں وقت کا خانہ باہر سمانگا کر کھانے کو مجبور ہیں لیکن جب بات گھر میں رہنے کی آتی ہے تو ہمت جواب دے جاتی ہے علاقے کے بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں تالہ تک لگ چکا ہے کلول کے اس بلرام پاک سسائیٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دہشت میں اپنا گھر بند کر کے چلے گئے جیسے یہ گھر ہے اس کے گھر کے باتھروم میں بھی آگ لگ رہی تھی اسی طرح سے نکل رہی تھی اور یہاں جو دوسرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے بہار کا میں آپ کو ایک نظارہ دکھاؤں دیکھیں جہاں بھی آپ یہ تلی لگائیں گے آگ جو ہے وہ جلنے شروع ہوجاتی جو بھی ایسے جتنی بھی یہ جو دراریں ہیں گھر میں ان دراروں میں کہیں پہ بھی آپ مچس کی تلی لگائیں گے آگ نکلنے شروع ہو جاتی ہے لوگ ایسے مانتے ہیں کہ گیس کا فلو جو ہے وہ یہاں پہ کانسٹنٹ ہو رہا ہے اور وہ لیک ہو رہی ہے گیس اسی ویے سے یہ آگ نکلتی رہتی ہے اس گھر میں بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں سامنے اس گھر میں بھی آگ لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی تیجی سے یہ فلیم جلتی ہیں اگر مان لیجئے ایسے میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی گھر کے باتروم سے نکلتے ہیں شولوں کو دیکھیں ماچیز کی ایک دیولی دکھانے بھر کی دیر ہے اور آگ کچھ اس طرح بھڑک اٹھتی ہے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ اگر جلد اس رہسی میں آگ کا نپٹارہ نہیں کیا گیا تو کوئی بھی بڑا حادثہ پورے شہر کو ہلا سکتا ہے علاقے میں کسی بھی طرح کی بڑی گھٹنا پر کابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کی ٹیم کے ساتھ سینا اور پی سی آر وین کے ساتھ پولس بلکو تینات کر دیا گیا ہے موسیقی